امام مسلم اس کو مسلم کے اندر لائیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چند نام ہیں میرے چند نام ہیں اور ان ناموں کو بھی آپ سنیں گے تو سب میں عظمت ہے رسول کی پہلا نام میرے چند نام ہیں پہلا نام میرا ایک نام محمد ہے کیا ہے محمد اور میرا دوسرا نام کیا ہے وانا احمد اور میرا دوسرا نام احمد ہے میرا تیسرا نام وانالماہی ماہی ہے چوتھا نام وانالحاشر میرا ایک نام حاشر ہے وانالعاقب اور میرا پانچوان نام آقب ہے اور دوسری حدیثوں میں آپ جائیے نبی الرحمہ بھی میرا نام ہے نبی التوبہ بھی میرا نام ہے لیکن مجھے ابھی اس طرف نہیں جانا ہے میرے بھائیوں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اپنا ایک نام بتایا ہے کیا انا محمد میرا نام کیا ہے محمد اور محمد خود رسول کی عزمت کو درشاتا ہے آپ دیکھ لیجئے محمد کا معنی کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو محمد اوبجیکٹ ہے حمد ایو حمد و تحمید کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا اور محمد اوبجیکٹ ہے اس میں مفہول ہے تعریف کیا ہوا یعنی جس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو مخلوق میں اور میرا دوسرا نام احمد ہے اور احمد کا معنی کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا یعنی اس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے محمد مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف جس کی کی گئی ہو کون محمد اور احمد جس نے مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو مطلب سمجھ لیجئے محمد جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو اور احمد جس نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو مٹانے والا اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا یعنی میں گناہوں کو مٹانے والا ہوں میں گناہوں کو مٹانے کیلئے آیا ہوں یعنی ایسے کام بتانے آیا ہوں جن کاموں کو کرو گے تو گناہ مٹ جائیں گے گناہ ختم ہو جائیں گے اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا میرا ایک نام حاشر ہے جمع کرنے والا قیامت کے دن سارے نبی جب منع کر دیں گے تو لوگ میرے قدموں کے تلے میرے پیروں کے پاس جمع ہوں گے اور سب سفاشفات اور سفارش کے لئے میرے پاس آئیں گے میں اکھٹا کرنے والا یعنی سب میرے قدموں تلے جمع ہوں گے وہ آنال آقب آقب کے مانا ہوتے ہیں باد میں آنے والا میں باد میں آنے والا ہوں میں آقب ہوں اور ایسا باد میں آیا کہ والآقب اللہ علیہ سباہدہو نبیون کیا میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا ہر ایک نام میں عظمت ہے انا محمد سب سے زیادہ تعریف آج بھی دیکھ لیجئے کائنات کے اندر وشو کے اندر دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر تعریف کسی کی کی جاتی ہے تو وہ ہستی ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی